تو پہلے کوئیسن نمبر فیفٹین پہ آئیے ڈسکشن کرتے ہیں آپ نے جو ریٹن فارم میں اسائنمنٹ اٹیمٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے ریٹن فارم میں کدھر ہے اسائنمنٹ اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کمپیر کر سکیں کہ آپ نے کیا اٹیمٹ کیا ہے اور جیسٹی سلوشن کیا گیتا ہے جی سب سے پہلے کوئیسن نمبر فیفٹین سب سے پہلے ریکوئرمنٹ پڑھیں ہم نے کسی بھی کیس سڈی میں سب سے اہم چیز ریکوئرمنٹ ہے کہتا ہے ہر میٹر کا ایفیکٹ بتائیے آڈیڈ رپورٹ پہ اچھا نوٹ کیجئے کلائنٹ ایک ہی ہے پرائیڈ لیمیٹڈ تو کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ ساری کی ساری سیچویشن کو اکٹھا کر کے ایک ہی دفعہ ایفیکٹ دونوں بینات بتا دوں نہیں مجھے کیس سڈی کا حصول ہے ہر سیچویشن کو علیدہ علیدہ آنسر کرنا ہے تو سب سے پہلے سبسیکوینٹو یہرینڈ پہلے والا کیس اس میں کوئی پرابلم کوئی پرابلم نہیں ہے چلیے سیکنڈ میں کوئی پرابلم سیکنڈ ڈسکس کر لیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے ریبنیو ریکنیشن پولیسی is not consistent with the relevant international counting standards اچھا کیا یہ change in counting policy والا کیس ہے نہیں consistency کے ساتھ نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے نا پچھلے سال کے ساتھ consistency نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں change in counting policy ہے یہ کہہ رہا ہے آئی آفر ایس کے ساتھ consistent نہیں ہے آئی آفر ایس کے مطابق نہیں ہے تو یہ مطلب miss statement ہے کہہ رہا ہے ہے تو amount کتنی ہے کیا 79.2 million یہ amount ہے نہیں نہیں یہ amount نہیں ہے amount کیا ہوگی ہاں 5.2 کہتا ہے ابھی 74 profit ہے اگر correction کر لیتے تو 79.2 ہوتا اس کا مطلب ہے net impact کتنی amount کھا رہا ہے یہ miss statement ہے اس کو ہم نے compare کرنا میٹریریل ڈی لیول کے ساتھ تو یہ میٹیریل ہے ہم میٹیریل ہیں پرویسیو میٹیریل شاوش اگر کوالیفار ڈوپیل کلیر ہو گیا میرے میں تھرڈ میں کوئی پرابلم تھرڈ میں کوئی پرابلم تھرڈ جی جی تھرڈ والی situation میں کہہ رہا ہوں آپ شاید فور کی طرف ریف ریفر کر رہے ہیں تھرڈ والی situation میں کیا کہہ رہا ہے contract with a major customer is about to expire after three years certain tenant documents show that company might have to face a very difficult situation thereafter اب بتائیے تین سال کے بعد کمپنی کو بہت مشکل situation جو ہے face کرنا پڑے گی going concern uncertainty ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہم نے ٹویل منز تک دیکھنا ہے ہم نے تاقیامت دھوڑی دیکھنا ہے ہم نے تو ٹویل منز تک پیریٹ سینڈر نے بتایا ہوگا ہے ہم نے اس ہی کہندہ رہا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو going concern کا کوئی issue نہیں ہے ہاں اگر question سیم ہوتا ہے یہاں پہ three years کی بدیت three months لکھ دیتا پھر ہم کہتے ہیں going concern issue ہے ابھی کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اگلے سالوں میں جا گے شاید آجا جب دو سال گزر جائے اس وقت شاید کوئی issue آجا ہے فیلحال کچھ disclosure نہیں دینا کوئی issue ہے ہی نہیں جی third clear fourth میں کوئی problem اچھا fourth میں یہ کہہ رہا ہے کہ documentary evidence نہیں ملا qualification کا qualification کا انٹرینزل کیٹول weakness ہے کہ جی آپ نے وہ ان کی qualification جو ہے ان کا ریکارڈ کیوں نہیں رکھا کسی کی شناحت ریکارڈ کی کا بھی کیوں نہیں رکھی اگر وہ ہم سے یہ کہتا کہ کچھ implies کو point کیا ہے اور ان کو جو ان کا ان کی salary sheet کی calculation ان کا time record time sheets یہ available نہیں ہے ان کا directly effect ہوتا ہے ہماری financial statement financial statement کو verify کرنے کی ضروری ہے implies کی salary sheet موجود ہوں time record موجود ہو کہ کس implies کہ کس دن میں tenders تھی کس دن absent تھا یہ چیزیں اگر نہیں موجود ہوتی یہ scope limitation ہوگی لیکن اگر وہ کی ایسا record جس کا ہمارے audit سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ available نہیں ہے جیسے کہتا ہے qualification نہیں تو یہ scope limitation نہیں ہے جی clear ہو گیا یہ چلے اگر clear ہو گیا تو مجھے یہ بتائیے 15 کے part two میں کیا key audit matter آ سکتا ہے کیا key audit matter آ سکتا ہے 15 کا part two revenue نہیں آ سکتا دو reason ہے پہلی reason اس لیے کہ یہ change in counting policy ہے ہی نہیں اس نے یہ نہیں کہا میں نے پچھلے سال کی نسبتی سال counting policy وہ کہہ رہا ہے آئی ایف ریس کے مطابق نہیں ہے دوسرا اگر یہ change in counting policy ہوتی بھی پھر بھی key audit matter نہ آتا کیوں نہ آتا کیونکہ یہ miss statement ہے اس نے basis for modified opinion میں discuss ہونا ہے اگر یہ change in counting policy ہوتی بھی تو چونکہ appropriate نہیں ہے miss statement اس نے modified opinion میں آنا ہے اور ہمارا حصول ہے جو چیز کسی report میں ایک جگہ پہ آ جائے اسے کسی دوسری جگہ mention نہیں کرتے اگر کوئی چیز report میں کسی ایک جگہ پہ آ جائے اسی دوسری جگہ mention یاد ہے no miss classification no duplication صرف ایک exception تھی اسی دوسری کی کیا accounting record جب destroy ہو جائے available نہ ہو اس کی وجہ سے ہم scope limitation بھی ہے اور other modification بھی ہے چلیے جی دیکھیں انٹرینر کنٹرول ویکنس ہے آپ اگر ڈیکٹر کومنیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے بی North Island